خطوط بھی لکھے گئے عمران خان صاحب نے بھی تین روز پہلے ایک چٹھی لکھی ہاتھ سے بقیدہ کمپین چلی اور پھر وزیراعظم نے بھی کہا تھا کہ جی آپ اس پہ بے شمار جو پاکستانی ہیں انہوں نے یہ درخواستیں بھیجیں گدارش کی سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کا از خود نوٹس لیں تو شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا انہوں تو ایک بہت لارجر بینچ بنانے کی اپیل کی تھی اس پہ تو بھی میرے خیال اب کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن برحال عدالت نے یہ حکم صادر کیا کہ وہ سو موٹن لوٹس دے رہے اور آج اس کی سماعت ہوئی جی جی اب عجیب بات لگی مجھے کیا تھا کہ عدالت نے کہا کہ تعدیرات پاکستان میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے سر اگر کوئی بیرون ملک قتل ہو جائے کو پاکستانی قتل ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر کیسے درج ہونی ہے لکھا ہے بلکل اس لیے آپ ابھی تک مقدمہ کے نہیں درج ہوا اور سر تین تالیس روز گرد چکے ہیں اور جو ایک کمیشن ایک کمیٹی بنائی تھی اس پر بھی سوال اٹھایا عدالت نے کہ اس کی ریپورٹ کہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ہم بحث کرتے رہے قانون دان بھی اپنے نکتے بیان کرتے رہے سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا دور لگاتی رہی لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی کہ یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اس کے بعد پر جو بھی کاروائی ہو سو محمد صحیح دباسی صاحب ہمارے سینئر ریپورٹر نے آج کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کو زہمت اس لیے دی کہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس ریپورٹ کے بارے میں عدالت نے کیا استفسار کی اور سرکار کیا جواب دیتی رہی اور پھر جب یہ حکم صادر فرمایا کہ آج ہی پرچہ درج ہو مقدمہ درج ہو تو اس کا کیا بنا جو ان کی اہلی ہیں جو ویریہ صدیق صاحبہ آرشی صاحب کی انہوں نے آج البتہ کہا ہے کہ مقدمہ اگر درج ہو تو ان کی والدہ محترمہ کی مدعیت میں درج ہو تو بہتر رہے گا ان کی مدعیت میں بھی درج ہو سکتا ہے سرکار کی مدعیت میں درج ہو سکتا ہے پولیس خود بھی درج کر سکتا ہے پولیس خود بھی کر سکتا ہے وہ تو انہوں نے تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی نا اصل میں تو معاملے کی سنگینی جو ہے اور وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کا خیر مقدم نہیں پی ٹی ای نے بھی سب ہی نے کیا بھی سی تو آج ہی اس پارے میں